یہ تعویز جھاڑ پھونک اور یہ چیزیں باندھ لینا اس طرح کی جو ایک پوری ہمارے ہم مسلمانوں میں بہت شاہ و ضائع چیزیں نظر آتی ہیں بالخصوص برسغیر میں تو دین میں اگر کوئی آپ فرماتے ہیں کوئی چیز آپ نے اس کو دینی تعلق ویدہ کرنا ہے تو اس کا اس باتی حکم بتانا پڑے گا یہ سب چیزیں کہ عرصات معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تعویز یہ دم درود اس طرح کی چیزیں کبھی کی ہیں یہ بات تو روایتوں میں معلوم ہوتی ہے کہ رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی نے جو دعائیں سکھائی ہیں وہ کسی موقع کو پڑی ہاتھوں پر پھونکا اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیر لیے اس میں کوئی حرش کی بات بھی نہیں ہے لیکن یہ جو تعویزوں کا کارخانہ ہمارے ہاں لگا دیا گیا ہے اور جس طریقے سے کاروبار بن گیا ہے یہ تو ایجاد بندہ ہے دین میں یہی بتایا گیا ہے کہ آپ دعا کریں گے اللہ تعالی سے یعنی جو دین کی بات ہے تدبیریں دنیا سے متعلق ہیں آپ علاج دریافت کرتے ہیں یہ ہوئی پیتھی ہے یہ الو پیتھی ہے اسی طرح کے بہت سے نفسی علوم میں بھی علاج ہے جن کو لوگ بیان کرتے ہیں کہ ہمارے تجربات میں آئے ہیں ان پر تحقیق ہونی چاہیے جو چیز آپ کے نزدیک قابل قبول ہو اس کو اختیار کر لیں وہ آپ کو ہندووں میں بھی ملیں گے وہ آپ کو مسیحیوں بھی ملیں گے وہ بدھوں میں بھی ملیں گے وہ ہم مسلمانوں کے ہاں بھی ملیں گے اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے دین میں تو بس اتنا ہی ہے کہ جس وقت آپ کو کوئی مصیبت ہے تکلیف ہے آپ تدبیر کریں جو علم اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کی روشنی میں تدبیر کریں اور اس کے ساتھ اللہ سے دعا کریں اور ہمیں مشکلات میں بھی یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وستعین و بس صبر و السلات یعنی صبر کے ساتھ استقامت کے ساتھ صورتحل کا مقابلہ کیا جائیں اور نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی جائیں دین اصلاً یہی بتانے کے لیے ہے اس کے بعد آپ کی تدابیر کا دائرہ شروع ہوتا ہے اور تدابیر کے دائرے میں جس طرح میں نے ارز کیا ہے کہ آپ کون بتا سکتا ہے کہ یہ فلان جڑی بوٹی میں یا فلان مادنی چیز میں یہ بیواری کا علاج چھپا ہوا ہے یہ جو آپ نے ابھی ویکسین ایجاد کی ہے تو اس کے بارے میں کون بتا سکتا ہے تجربات ہی سے معلوم ہوتا ہے تو اسی طرح کے کچھ تجربات لوگوں کے بعض نفسی چیزوں کے بارے میں بھی ہے وہ بھی علوم کی ایک قسم ہے اور قرآن مجید میں بھی اس کا ذکر ہوا ہے تو ان علوم کو دنیوی علوم ہی کی طرح پیش کرنا چاہیے جس طرح سیکولر علوم ہم پیش کرتے ہیں پوہنپیتی پر گفتو کرتے ہیں سرجری پر گفتو کرتے ہیں تشخیص امراض کے علم پر گفتو کرتے ہیں اسی طریقے سے ان علوم کو بھی موضوع بنانا چاہیے اس وقت ہم ان میں احتیاط کا اس لیے لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ وہ اس طرح علم نہیں بنے یا سائنس نہیں بنے اور سینہ بسینہ کچھ چیزیں چلی آ رہی ہیں لوگوں کے تجربات ہم ان کو بیان کرتے ہیں جب ان کو تحقیق کا موضوع بنایا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی طریقے سے علاج معالجے کی سائنٹیفک صورتیں بن جائیں بن جائیں گی تو ان سے بھی فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں اس وقت بھی اگر کوئی آدمی فائدہ اٹھانا چاہے تو آپ ناجائز نہیں کہا سکتے بس صرف اتنی تنبی کر دینی چاہیے کہ اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے جس میں اللہ تعالی کی ذات کے ساتھ شرک کیا جائے یہی بات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جب یہ پوچھا گیا کہ یہاں بعض یہود ہیں اور وہ اس طریقے سے کوئی دم کر دیتے ہیں یا کسی موقع پر کسی سردردی میں صحیح کچھ اس طرح کی چیز کر دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ فائدہ اٹھاؤ لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی شرک کی بات ہو تو اس سے بچنے کی صحیح کرو تو یہ طریقہ ہمیں سکھایا گیا ہے کہ دنیا میں جو تجرباتی علوم ہیں وہ خواہ نفسی ہوں خواہ مادی ہوں ان کے بارے میں تحقیق کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے اتمنان ہو جائے تو آپ اس میں فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن دین کے لحاظ سے یہ دیکھ لیجئے کہ اس میں کوئی شرک نہیں آنا چاہیے لیکن آپ صاحب یہ بیان کی جاتا ہے کہ روزی میں کشادگی کے لیے سفر میں آسانی کے لیے رشتہ اچھا ہو جائے تو قرآن مجید کی یہ صورت اتنی دفعہ پڑھ لی جائے یا اللہ میہ کا یہ نام اس طرح تیب سے پڑھ لیا جائے تو یہ ساری چیزیں تو آپ فرمائیں گے کہ جی اگر تجربات کی روشنی میں کسی کو فائدہ بھی ہو رہا ہے لیکن یہ تو دین کے کانٹنٹ کو ہم استعمال کر رہے ہیں ایک مقصد کے لیے اس کا ہمارے پاس ثبوت کہاں سے ہے دین کا کانٹنٹ استعمال کریں یا دنیا میں خدا نے جو اپنی نعمتیں دیا ان کو استعمال کریں یہاں کسی چیز کو دین اگر بنا کے آپ پیش کریں گے تو پھر ہم اس پر تنقید کریں گے ادروائز یہ تجربات ہی کی نویت کی چیز اور یہ آپ کے علم کے مطابق کیا اس طرح کی کوئی چیز کبھی تجربے کے لحاظ سے ثابت بھی ہوئی کیا اتنی دفعہ صورتوں کے نام پڑھ لیں پڑھ لیں نوکے ملے گئے دیکھ یہ بات یہ جس کو آپ تجربہ کہتے ہیں تجربہ ایک تو سائنسی تجربہ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہر وقت دھورایا جا سکتا ہے تو اس طرح کی کوئی چیز تو میرے علم میں نہیں آئی کہ جو ہر وقت دھورایا جا سکے لیبارٹری میں آپ پانی کو دو حصوں میں تقسیم کر کے دکھا دیں اور بتا دیں کہ یہ آکسیجن ہے یہ چیز تو نہیں ہے لیکن مجھے بھی زندگی میں بعض ایسے تجربات پیش آئے ہیں کہ جس میں حیرت انگیز طریقے سے فائدہ ہو گیا ایسے ہی اور بہت سے لوگ بھی ان کو بیان کرتے ہیں یہ اسی طرح ہے کہ جیسے آپ دیہات میں ہوتے ہیں بڑی بوڑیاں کہہ دیتی ہیں کہ یہ دیکھی ایک ٹوٹکا ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ہمارے ہم بہت سے لوگ ہیں بزرگوں میں جو بتاتے رہتے ہیں فائدہ ہو جاتا ہے تو یہ تجربہ اصل میں سائنسی تجربہ نہیں بن جاتا اس کے نتیجے میں اس کو سائنسی تجربے میں بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو علم بنایا جائے علم کے طریقے پر اس کی تحصیل کی جائے اور اس کے بعد پھر آپ کوئی بات اس طرح کہہ سکیں جس طرح کہ آپ نے پوچھا ہے اور میں اس کا جواب دوں ورنہ یہ ہے کہ آدمی کے یہ ذاتی احساسات ہوتے ہیں ذاتی تجربات ہوتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں کوئی illusion بھی ہو سکتا ہے کچھ نہیں کہا جا سکتا تجربات مجھے بھی ہوئے ہیں میں نے بہت سکا لوگوں کو بھی سنایا کہ ان کو بھی بہت سے تجربات ہوتے ہیں اور زندگی میں یہ تجربات میں نے سامنے ہوتے بھی دیکھیں خود میرے اپنے والدے گرامی ان چیزوں سے بہت اشتگال رکھتے تھے تو میں روز اس طرح کی بعض چیزیں دیکھتا تھا لیکن یہ کہ وہ سائنسی عمل سے گزر گئے ہیں یعنی یہ معلوم ہو گیا کہ یہ تجربہ کیسے ہوتا ہے اس کو دہرایا جا سکتا ہے یہ بلکل کوئی سائنسی تجربہ بن گیا ہے کیا دہرا کے آپ نے بار بار اس کو دیکھ لیا ہے جیسے کہ آپ نے دیکھا نا کہ آپ نے ایک توائی ایجاد کی ہے تو آپ پھر اس کے بعد بہت سے لوگوں کہتے ہیں کہ آپ والنٹیئر کریں ہم اس کو آزمائیں گے کہی کرتے ہیں نا ابھی ویکسین کے بارے میں یہی ہوا ہے اس سے گزارنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کیا اثرات ہوئے ہیں کیا واقعہ تنصر ہوئے ہیں آپ کہتے ہیں کہ اچھا یہ نوے فیصد یہ اسی فیصد یہ ساٹھ فیصد کارگر ہے تو آپ دیکھیں نوے فیصد ساٹھ فیصد کارگر ہونے پر بھی آپ اس دعا کو مان رہے ہیں امرجنسی میں تو وہاں پر بھی اسی طرح کی تجربات کریں تو ان کو چونکہ ہم علم کے طور پر زیر بحث لانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو اس وجہ سے وہ سائنس بھی نہیں بنتے انکار کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں ہے میرے نزدیک وہی طریقہ صحیح ہے جو رسول اللہ نے اختیار کیا کہ آپ ایسی تمام چیزوں کے بارے میں یہ دیکھ لیا کریں کہ اس میں کوئی شرک نہیں ہونا چاہیے یہ تجرباتی علوم ہیں یہ قرآن سے متعلقوں تب بھی تجرباتی ہیں گیتہ سے متعلقوں تب بھی تجرباتی ہیں تورات سے متعلقوں تب بھی تجرباتی ہیں یہ مادے سے متعلقوں جمادات سے متعلقوں نباتات سے متعلقوں سب تجرباتی علوم ہیں ان کا دین سے مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے موسیقی